اسلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی تیت اسی ویکر ہے میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس آج جیڑی فلم لے کے میں تو آڑی خدمت اچھ حاضر ہو رہے ہیں اس فلم دی فرمیش میرے ایک ویر آغا مسعود احمد پیڑ سنگر انہا کی تیئے کہ اونا دی فرمیش ہوتے آج میں تو آڑی خدمت اچھ پیش کر رہے ہیں فلم کیرہ بائیس ستمبر انیس سو بہتر برو جمعہ ریلیز ہونوالی فلم ہیرہ ہیرہ کہانی ایک قیدی دی جیڑا جیل تو بار بار فرار ہوندہ ہے اور پکڑے آ جاندہ ہے جیلر علیہ السکس میری وہ دیکھو لوگ پوچھتا ہے کہ آخر وجہ کیے کہ جس طرح تو بار بار جیل تو فرار ہو جاندہ ہے پکڑے ہو جاندہ ہے پھر جیل تو فرار ہوندہ ہے کافی اسرار تو بعد ہیرہ سلطان رئی جیلر انہوں نے اپنی کہانی سناندہ ہے کہ اوہ گریب کسانسی جاگردار دے پراغ قادرے نے جدو دی پہنڈ دی عزت تے عملہ دیتا وہ قادرے نو قتل کر دیندہ ہے تے رات دی تاریخیچ اپنی تھی تے پتر نو لے کے فرار ہو رہا ہوندہ ہے جے تیرے پراغ نے ساڑے غریبہ دی اس دے تو المیزی اس تک نہ نہ چھڑیا یہ سبیلی چودی لارشی آنے کی جاگردار ادھا پیچھا کر دیا ہے وہ اپنے بچے اما مسجد دی افاظت دی دے کے جدو باہر نکل دیا ہے یہ پولیس انہوں گریفتار کر لیں دیئے یہ جیلر انہوں دست ہے کہ جب تک میرے بچے محفوظ ہتھاں ویچ نہیں آ جاندے میں جیل تو فرار ہوندہ رہے مانگا جیلر اس نے کہن دے کہ اگر تیرے بچے میں اپنے کار لے مانگا انہوں نے اچھی تعلیم دے مانگا اچھا شہری بنا مانگا کہ پھر تو جیل تو فرار ہونا بند کریں گا کہ ہیرہ سلطان رہی او دن الوادہ کر دے کہ اگر جیل صاحب اگر تو ایسا کرو کہ میں تو او دن الوادہ کرنا کہ آج تو بعد میں جیلی چھو نسند دی کوشش نہیں کرن گا خیر جیل صاحب جاندن کہ پنج آج ہو دے بچے لے کے اپنے کار آ جاندن بدقسمتی دے نال ہیرے دے بچے اگوا ہو جاندن اور اگوا ہو کے او دی تی کوٹھے تے پوچھ جاندی کہ وہ دا پتر گلیاں چرول دے وقت گزر جاندن جیلی صاحب دی اپنی اولاد ایک بچہ تے ایک بیٹی وہ بھی جوان ہو جاندن تے ہیرے دی ریائی دا ٹیم آ جاندن تے جیلی صاحب بہت پریشان ہون دن تے اس پریشانی دے آلم بہت سخت بیمار ہو جاندن تے اپنے بچے نو ہمراض بنا کے او ساری کانی سنا دن تے او دے بچے زفر اجاز او وعدہ کر دیا ہے کہ او جیدو ہیرے جیل تو ریاو کے آئے گا اے تاڑا پتر اوئے اس بزار دا نا لے کے تُو میرے سینے چویک پھٹ لاتا ہے اوئے میں دے تشمنہ کو کی بدہ لگا میرا پڑا خونی میرا کہ ان کو جیلر نے کہن دن کہ تُسی ہیرے نو دسنا کی اسی او دے بچے ہیں ہیرے جیل تو ریاو کے ہو جاندہ ہے ادھر ہیرے دا پتر راجہ اقبال حسن ایک رکشاڈ ریور ہندہ ہے تے او دی بیٹی زمرد آلیہ ایک کوٹھ تیپال کے جوان ہو جاندی ہے زفر دی ملاقات آلیہ دنالی کے تقریب ہی چوندی ہے اتھے زمرد بھائی مجرح کرنان دی ہے زفر اجاز تے زمرد بھائی آلیہ نو آپسی پیار ہو جاندہ ہے راجہ ہیرہ منڈی دی اکتوائف نگینہ بھائی دی عزت بچاندہ ہے تے نگینہ بھائی روزینہ تے اقبال حسن راجہ آپسی پیار کرنان لگ پیندے دی خیر پینڈیچ قادرے دا پتر چودری دلاور بھی جوان ہو جاندہ ہے او دا آنا جانا بھی زمرد بھائی دے کوٹھتے ہندہ ہے اور او بھی زمرد بھائی نو سند کردہ ہے کہ اس طرح چودری دلاور رفضال احمد زفر اجازتی آپسی دشمنی ہو جاندی ہے زمرد بھائی انہوں چک کے لائے جاندہ ہے راجہ آندہ ہے اور زمرد بھائی دی عزت بچا کہ انہوں واپس لیا کی آندہ ہے اور انہوں اپنی پینڈ بلا لیندہ ہے لیکن جدو کوٹھتے پوچھ کے انہوں پتہ چلدہ ہے کہ زمرد بھائی آلیہ ہکتوائف ہے تے او غصے نہ واپس جانا چاندہ ہے چھے میں نے پتا ہندہ تھی کنجری ہے کہ میں نے پینڈ کبھی نہ آندہ کنجری بھی تے کسے بھی پینڈ ہونڈی ہے کسے بھی پیوی ہونڈے ہوگی اس بزار دیکھتے زمرد بھائی انہوں روک لیندی ہے تے کہن دیئے شک میں توائف ہاں لیکن کم از کم تم میں نے انہا حق دے دے کہ میں تنہوں ویر کیا سکا ہے راجہ او دی ایک گالمان لیندہ ہے ادھر ہیرہ جدو زفر دے چال چلن دیکھتا ہے کہ زفر دیرنال واپس آ رہا ہے کہ انہوں سخت غصہ آندہ ہے او غصے دے اندر آ کے زفر نو تپڑ مار دیندہ ہے جدو ہیرے نو پتہ چلتا ہے کہ زفر ہیرہ منڈی جاندہ ہے کہ او زمرد بھائی آلیہ دے کو اٹھے دی جاندہ ہے کہ انہوں قائل کر دیندہ ہے کہ او زفر نو نہیں ملے گی زمرد بھائی آلیہ بھی وعدہ کر لیندی ہے کہ اگر تُس ہی کہن دے ہو کہ میں زفر نو نہیں ملانگی کیونکہ ہیرے دے اندر اسنو اپنا پیو نظر آندہ ہے ادھر راجہ بھی زمرد بھائی آلیہ دی وجہ تُون بہت پریشان ہوندہ ہے اور جو تُون ملدہ ہے انہوں ایک عجیب جہا احساس ہوندہ ہے نگینہ بھائی دی عزت بچاندی ہوئے ہیں راجہ جیل بھی جا چکا ہوندہ ہے ادھر زفر تا ایک دوست شہنواز ہوندہ ہے یہ جا کے زمرد بھائی انہوں پیغام دیندہ ہے کہ زفر اسنو ملنا چاندہ ہے لیکن وہ انکار کر دیندی ہے اسید قدی کے سنو اپنے سامنے اچھا سامنے لار دیتا دو ساڑے سامنے اچھا بورندے جورت کے ساکی تھی ہے جے گالے کے پڑھا جائے جا دی صاحب اوہ شہنواز ہوندہ دستی ہے کہ زفر دا پیو آیا سی کہ انہوں میں نے منع کیتا ہے کہ میں زفر دینال نہ ملیا کر رہا ہوں شہنواز زمرد بھائی انہوں دست دے ہیں کہ دراصل زفر جڑا ہے اور جلر صاحب دا بیٹا ہے اوہ ہیرے دا پتر نہیں ہے اور ساری کانی اس سناندہ ہیں کہ کس طرح ہیرہ ایک آسل پور دا معمولی کسان سی جنہیں قتل کیتا ہے اور قتل کر رہ دو بعد اوہ جیل چلا جاندہ ہے بیٹی تے بیٹا ان دن اے سن کے آلیا نوہ یاد آ جاندہ ہے کہ اوہ جڑا ہیرے اوہ اس دا سگا باپے اس دوران راجے نوہ پتا چال جاندہ ہے یہ جڑا ہیرے اوہ سگا باپے اس دا چودری دلور اپنے طائے جگردار چنگیزی نا لاندہ ہے اور آکے زمرد بھائی نو چکے لائے جاندہ ہے ہیرے جدو انہیں بچاندی کوششی کردہ ہے جگردارو ویک کیوں پہچان لیندہ ہے جگردارو نوہ دستہ ہے کہ آلیا تیری سگی بیٹی ہے ہیرے نو جدو پتا چلدہ ہے کہ آلیا ہو دی سگی بیٹی ہے تیو دشمنہ دینا ٹکر آ جاندہ ہے او دی مدد دستے راجہ بھی آ جاندہ ہے دونوں مل کے دشمنہ نو ختم کر دینے